بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم How are you students مجھے امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے بلکل چھک تھاک ہوں گے آج ہماری grammar کی کلاس ہے مجھے تو آپ سب جانتے ہیں میں کون ہوں میں سبرا چاند ہوں سبرا چاند ہوں اوکے لازت ٹائم ہمارا جو ہے grammar میں نیو چیپٹر سٹارٹ ہوتا 45 جن ڈائی تا چیپٹر سٹارٹ ہوتا اس پر آپ کو میں نے فور ڈائیفنیشنز بھی کروائی تھی مسکلین جین ڈر کی فیمنین جین ڈر کی کامن جین ڈر اور نیوٹر جین ڈر کی چاروں ڈائیفنیشنز آپ رکل لی ہوں گے پھر میں نے آپ کو اس کو مسکلین جین ڈر جو ہمیشہ مزکر کی طرف اشارہ کرے فیمنین جین ڈر جو ہمیشہ موننس کی طرف اشارہ کرے پھر ہم نے مزید دو پڑھے تھے کون کون سے کامن اور نیوٹر پھر میں نے آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی کروائی تھی ایکسرسائز اے اور بھی آپ کو کچھ کرنے کیلئے بھی دی تھی یہ ہاف کروائی تھی اور باقی میں نے آپ کو گھر سے کبھی کرنے کیلئے دی تھی مجھے امید ہے آپ سب نے کر لی ہوگی آئیے آپ نیو ایکسرسائز کرتے ہیں اسی چپٹر کی پیج نمبر 48 ایکسرسائز سی پہلے دیت کرتے ہیں in the following sentences underline the nouns of the common gender یعنی یہ جو انہوں نے sentences دیئے گئے ہیں ان sentences میں آپ نے کیا سرچ کرنا ہے common gender کو سرچ کرنا ہے اور اس کو underline کرنا ہے جھون کر اسے underline کرنا ہے common gender کیا ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے تو common gender وہ ہوتے ہیں ایسے gender جو دونوں میں یعنی مذکر اور موننس دونوں کے لئے ایک ہی word use کیا جائے وہ کیا کہلاتے ہیں common gender کہلاتے ہیں اس کے میں اگر آپ کو مثال دوں teacher اب اگر teacher male ہوگا تو بھی ہم کیا کہیں گے teacher اسی طرح اگر teacher female ہوگا تو بھی ہم کیا کہیں گے teacher یعنی یہ ورڈ دونوں کے لئے مذکر اور موننس دونوں کے لئے use ہوتا ہے تو ایسے ورڈ جو مذکر اور موننس دونوں کے لئے use کیا جائے وہ کیا کہلاتے ہیں common gender تو ان sentences میں سے آپ نے وہی تلاش کرنا ہے چلی ہی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایکسرسائز اوکے نمبر ون my friend is a writer میرا دوست writer ہے اب friend دوست اگر لڑکی ہوگی تو بھی میں friend ہی کہوں گی اگر لڑکا ہوگا تو بھی میں friend ہی کہوں گی تو it means یہ کیا ہے common gender آئیے اس کو انڈرلائن کرتے ہیں very good اور اس کے اندر ایک اور common gender ہمیں نظر آ رہا ہے writer writer اگر لڑکی ہوگی تو وہ بھی کیا کہلائے گی writer ہی ہوگی اگر لڑکا ہوگا تو بھی کیا کہلائے گا writer ہی کہلائے گا it means یہ بھی ہمارا کیا ہے common gender ہے ٹھیک ہے نمبر 2 the teacher was talking to the students teacher جو ہے students سے بات کر رہی تھی اب teacher teacher میں نے بھی آپ کو مثال میں teacher ہی دی تھی نا تو teacher لڑکا ہوگا تو بھی teacher لڑکی ہوگی it means یہ ہمارا کیا ہے common gender ٹھیک ہے next دیکھیں students students بچے اب آپ کی کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے آپ کی کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے